موسیقی راجستان کی بوندی زلے میں بارہ گھنٹے کی بارش اپنے ساتھ ایسی تباہی لے کر آئی ہے کہ سب کچھ تہس نہس کر دینے پر آمادہ ہے گلی محلے سب ندی میں بدل چکے ہیں سڑک پر فرراتہ بھرنے والی کار اور دپہیا وہان بھی پانی میں ناؤ کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں یہ تصویریں کسی نچلے علاقے کی نہیں بلکہ جواہر نگر اور مہاویر کالونی کی ہیں جہاں پر ہر جگہ بس پانی ہی پانی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی لبالب بھر چکا ہے گھر سے نکلنا دو بھر ہو چکا ہے ایسا جلزالہ دیکھ لوگ کافی دہشت میں ہیں پرشاسن سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اب یہ تو پلی سوچ نہ کرنا بھائی ماں گیٹ کول رہا چا تو ماں سمانہ نا یہ ملا اب رات کے دو بجے گیٹ کولیا جے دونے پری جاڈا پڑ گیا واشنگ موشین بیج گی ماں دو بگیا یہ پلنگ دو بگیا ار سال ماں نکسان ہو جی کو کائی تین پوٹ پانی چماؤں گے دیکھ لو یہ دو بریا سب روٹے پانی بھی کاؤں بڑنا ہو کاؤں کاؤں چاہی بھی کاؤں بڑنا اور پیو کاؤں سبھی سبھی کاؤں مٹ گیا کامرام بھر گیا وہ پیری جب پڑ گیا ڈا ماں کو کاؤں سمان دان کون نوو ورسہ لیرسہ لکاتا ہے یہ کرما کچھ نہیں کرتا ہے پانی کی بھی سمجھیا ہے پیننے کا پانی نہیں ہے کان بوجن بڑنا نہیں کی رسویوں میں پانی بڑ گیا اور سامان بیج گئے پورے پریز بیج گئے ترگے سب پرچتوں کے بیٹے ہوئے آدمیں کھاں 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 سوئے بیٹے رات کے دو بجے پانی بڑ گیا پورے مکان سمجھیا رہنے کی بھی آ رہی ہے کانے پینے کی بھی آ رہی ہے پانی کی آ رہی ہے تالاب بڑ جاتا ہے تین پھوٹ سوا تین پھوٹ کے قریب پانی اور آئے مکان میں دراصل بھاری بارش کے بعد نوو ساغر تالاب کے کئی گیٹ کھولے گئے تھے تاکہ پانی کو باہر نکالا جا سکے لیکن اس بات کا ذرا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ جب باندھ کے گیٹ سے پانی نکلے گا تو ایسا کہر برپائے گا کہ سب کچھ تہہس نہہس ہو جائے گا فلحال پرشاسن رہت اور بچاؤ کے کام میں جھٹا ہے لیکن بارش کی آشنکہ نے لوگوں کو اب بھی دہشت میں ڈال رکھا ہے دیکھئے بوندی میں بارش کے بعد حال آر بد سے بتر ہے جو بوندی کی مہاویر کولونی اور جاوار کولونی ہے اس کی اگر ویوستاؤں کی دیکھیں تو یہاں پر جو سڑک پر میں دیکھئے بلکل میرے گھٹنوں تک پانی یعنی کہ گھروں کے اندر اور بھی جیدہ پانی ہے لوگوں کے گھروں کے سامان جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں کھانے کے بھی لوگوں کو لالے پڑے ہوئے رات دو بجے اچانک پانی بڑھتا ہے اور اس کے بعد میں یہ جلد کا سہلاب جو ہے سڑکوں سے لے کر مکانوں تک اور گھروں تک دوب جاتے ہیں پانی میں گھر کا ہر سامان جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے گھر کی اگر گیٹ کی بات کرے تو دیکھئے کس پرکار گیٹ کے باہر اتنا پانی ہے وہیں ہمارے پاس میں ایک اور مکان ہے جس کے اندر دیکھئے کس پرکار جو مہیلا ہے وہ دیکھئے اپنے مکان سے باہر آ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنا پانی ہے اپنے آپ میں دیکھئے گھٹنوں کے اوپر اس مکان کے اندر پانی ہے انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں کس پرکار کے حالات آپ کی یہاں پر بنے ہوئے ہیں کہتے ہوئے ہیں بہت برے حالات ہیں اب دیکھ لو آپ سمجھے کہتنی آ رہی ہے پورے پوری رات ہو گیا میں دو بجے سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں اب کیسے رہے ہیں کیسے آپ کے گھر میں جو پانی بڑھا ہوا ہے کتنا پانی بڑھا ہوا ہے 3-3-3-3-3-3-3-3-3 کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی گھوم رہے ہیں چائے پانی کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے چائے پانی کی ویوستہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے صبح کا یہ سمیں ہے جس پر ہر ناغرک کو چائے کی ویوستہ ہونی چاہیے لیکن رسوئی کمرے اور ہال سبھی میں پانی نے اپنا کبجہ جمائے ہوا اس سے کھانے پینے کی ویوستہ اور انہیں ویوستہیں بھی بگڑ چکی ہے سونے کی اگر بات کرے تو لوگ اس پرکار جو ہے دیکھئے اس پرکار چھتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ مکانوں کے اندر پانی بھر گیا ہے ایسے میں حالات بچ سے بچتر ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے خوندی سے بھاوانی سنگھ موسیقی